اسلام علیکم my youtube friends and family کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی ابھی یہاں پر صبح کا ٹائم ہے وچھلا vlog آپ نے دیکھا ہوگا فرائیڈے روٹین کا تو یہ سیٹرڈی ماننگ ہے جس میں میں ناشتے وغیرہ بنا رہی ہوں ایک دن پہلے میں نے کھڑے مسالے کا کیمہ بنا کے رکھا تھا اور آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کی تھی تو تو بس ابھی کیمہ پڑا ہوا تھا تو دل کر رہا تھا ناشتے میں نا آج بل والے پراتھے بنائے جائیں اور اچھا سا ناشتہ کیا جائے کیمہ کے ساتھ اور کھڑے مسالے کا کیمہ بہت اچھا لگتا ہے پراتھوں کے ساتھ اگر آپ اس کو کھائیں اور سپیشلی اگر یہی کومبینیشن آپ کسی پہاڑوں پر جا کے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا ساتھ میں چائے وغیرہ ریڈی ہو گئی تو یہ تو کر لیا جی ہم نے ہیوی سا ناشتہ کیونکہ اس کے بعد پھر بچوں کی ڈاکٹر کی پوائنمنٹ تھی ہم لوگوں نے جانا تھا اور پھر میرے بیٹے کی پیکٹس بھی تھی سوکر کی تو بس پھر اسی طرح سے تھا کہ چلو کچھ اچھا سا ہیوی سا ناشتہ کر لیتے ہیں اور ناشتہ تو چھٹی کے دن اگر ہیوی ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا نا اتنی جلدی فکر نہیں ہوتی ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ سب گھر پر ہوتے ہیں تو پھر جلدی جلدی کھانے کو کہتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ ہیوی سا بیکفرسٹ کراؤ تو آپ لوگ بھی پھر جو لیڈیز ہیں جو اگر ایسے کریں گے تو منٹلی سیٹسپیکشن رہے گی بارحال ابھی ہم ڈاکٹر سے پری ہو کر گروسریز کے لیے آگئے اور بارش شروع ہو گئی تھی تو میرے بیٹے کی جو ساکر پریکٹس ہے اس کی کلاس بھی کینسل ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے تو پھر مجھے دیسی گروسریز بھی کرنی تھی کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیسی سٹور سے ہی لینی پڑتی ہیں اور وہ ختم ہوئی بھی تھی اور امپورٹن بھی تھی تو میں نے کہا چلو پھر ادھر آ جاتے ہوں تو بس ابھی یہاں پر میں انٹر ہوئی ہوں یہاں پر یہ ہمارے گھر سے تقریباً ٹین منٹس کی ڈائیو پہ ہے تو آج میں تھوڑی سی گروسریز کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ اور جو لوگ پاکستان سے یا انڈیا سے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو دیسی سٹور ہے اس میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی تین طرح کے تو یہاں پہ ٹیماتر پڑے ہوئے ہیں اور یہ تھوڑے سے اس طرح کے ہیں کچھ رومن ٹیمیٹوز ہوتے ہیں تو میں ٹیماتر جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی سے لیتی ہوں یا کبھی کبھی والمارٹ سے بھی لے لیتی ہوں اور بس پھر میں نے ہری پیاز اٹھا لی ہری پیاز پڑی ہو نا گھر میں بڑا سکون رہتا ہے کبھی آمڈٹ بنا لیا کبھی دم کباب بنانے کا دل کرتا ہے تو اس میں بھی میں ڈال لیتی ہوں اور کوئی چیزیں بنانی ہیں فروزن ان میں بھی یوز ہو جاتے ہیں سیلڈز میں یوز ہو جاتے ہیں تو بس ابھی میں نے تھوڑے سے آلو اٹھائے کیونکہ مجھے آلو جو تھے بچائیے تھے تو بس پھر میں نے سوچا کے آگے چلتی ہوں اور لیسن اور ادرک میں ہمیشہ یہی سے لیتی ہوں پیاز میں یہاں سے نہیں لیتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پیاز یہاں پر نا فریش نہیں ہوتی وہ ہمیشہ میں والمارٹ سے یا یہاں پر جو سٹورز ہیں بی جس کاؤسٹ کو ادھر سے لے لیتی ہوں تو بس اب یہ ایک اور سیکشن انہوں نے اندر بنایا ہے یہاں پر میں انٹر ہو رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی شملہ مرچیں جو ہیں وہ میں نے لے لی ہیں اور اس کے بعد یہ سویٹ پیپرز بڑے اچھے مل جاتے ہیں جب آپ نے کوئی گرل چکن وغیرہ بنانا ہوں تو اس کے ساتھ اس کو رکھیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو بس ابھی یہاں پر میں آئی ہوں اور اب یہاں سے میرا کافی جنوں سے بینگن کھانے کو بڑا دل کرا تھا اور مجھے آلو بینگن بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے تھوڑے سے بینگن بھی اٹھا لیے اور ساتھ میں کریلے لے لیے تو کریلے میں سوچ رہی تھی کہ لیلوں بڑے اچھے سے آئے ہوئے تھے لاسٹ ٹائم میں آئی تھی یہاں پر تو میں لے نہیں سکی تھی تھوڑے خراب سے مل رہتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا چیک کرنا پڑتا ہے تو بس اب یہاں پر آکے آئی ہوں اور دہی کا ڈبا میں ضرور اٹھاتی ہوں کیونکہ دہی ہم لوگ اور کہیں سے نہیں لیتی سوائی دیسی سٹور کے کیونکہ یہ اچھی پرائز پر بڑے باکسز مل جاتے ہیں اب یہ ایک ڈیزرٹ کا سیکشن ہے تو ادھر بھی میں ہر سیکشن پر ضرور گزرتی ہوں کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے مائن میں چیز نہیں ہوتی آپ گزریں تو پھر یاد آتا ہے کہ اچھا یہ بھی لینا ہے تو یہ ڈیٹاکس دیسی کاوا گرین ٹی مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹائے کیا جائے جب کوئی ایسی چیز دیکھیں تو ضرور دل کرتا ہے یہ نا کہ ٹائے کر لیں تو بس میں نے یہ لے لیا اور اب یہاں پر یہ دیکھیں جی سبزیوں کی گروسٹریز اور ساری ہو چکی ہیں کچھ مسالوں کے ڈبے لے لیا تھے میں نے بریانی مسالہ میں ضرور لیتی ہوں تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آگئے اور گھر آگئے جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے گروسٹری کو گھر میں رکھنا اس کو سنبھالنا اورگنائز کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے تو بارحال یہ کچھ نان وغیرہ بھی لے آئی تھی کیونکہ نان اور پراتھے وغیرہ پڑے ہوں تو بڑا سکون رہتا ہے تو یہاں پہ ملنا جولا بھی بہت ہوتا ہے تو ویکنڈ پہ اگر کوئی اچانک آ جائے تو پھر آپ کوئی شرمندگی سے نہیں ہوتی گھر میں اگر چیزیں پڑی نہیں ہوں تو بس اب یہاں پر ویجٹیبلز جو ہیں ان کو سوٹ کر کے رکھنا ہے مجھے تو یہ دیکھیں اب تو یہاں پہ بیگز ملتے ہی نہیں ہیں گروسڈی کے ایک وقت تھا اتنے یہ لوگ بیگز دیتے تھے کہ میں سمال سمال کے تھک جاتی تھی بلکہ کچھ تو ٹریس بھی کرنے پڑتے تھے تو اب ایسا وقت آ گیا کہ اب کوئی سٹورز والے جو ہیں وہ بیگز نہیں دیتے ہمیں اپنے بیگز خود لکھ کر جانے پڑتے ہیں تو بس اب یہ اس چیزیں جو ہیں یہ میں آہستہ آہستہ فریج میں لگا رہی ہوں فریج میں اور بھی بہت سا کچھ پڑا تو بڑی مشکل سے میں نے جگہ بنائی تھی اور اپنے جو اورگنائزرز تھے وہ میں نے نکال لے جو میں نے خرید دے ہوئے تھے رمضان میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا ہوم گوڈ سے لے کر آئی تھی تو بارحال میری جو سبزیاں ہیں وہ سب یہاں پر ہو گئی ہیں سیٹ ہو گئی ہیں اور اب میں نے کھانا وغیرہ میرا بھنا ہوئی تھا بریانی بنائی تھی رات کو میرے دیور دیورانی وغیرہ آئی تھے اور کیمہ بنایا تھا میں نے دن میں تو میرے پاس آج کھانا بھی پڑا ہے تو بس ابھی میں نے نا ایک لوڈ لگا دیا ڈیش واشر کا اور جو دھولے بے برطن تھے ان کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھا وایا جب پوری طرح ڈرائی ہوتے ہیں پھر ہی میں کیابنٹ میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی بریانی مسالہ ہے میں اپنے بیٹے کے لیے ضرور الگ سے نکال لیتی ہوں کیونکہ وہ چاول نہیں کھاتا تو پھر میں مسالے کے ساتھ ہی روٹی بنا لیتی ہوں اچھا ہم تیاری کر رہے تھے اگلے دن ہم لوگوں نے ایک ٹرپ پہ جانا تھا کیٹسکیل اور ہمارے گھر سے تقریباً تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو بس ابھی اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں یہاں پہ یہ میں نے نا فود سٹوریج بیگ نکال ہے انسولیٹڈ تاکہ جب ہم لوگ کو کھاناوارا لے کے جائیں تو پھر آسانی ہو اب یہاں پہ بورڈ گیم میری بیٹی لے کر آئی تھی تو بچے کہہ رہے تھے کہ ماما ہمارے ساتھ کھیل لیں تو میں بس ابھی بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیل لائی تھی تو میں نے کہا چھلو میں آپ کو بھی دکھا دوتی ہوں تھوڑا بہت تو یہ فائی بلو سے لیے فائی بلو بھی بڑا اچھا سٹور ہے بہت سی اچھی اچھی چیزیں کام کی فائی فائی ڈالر میں مل جاتی ہیں اور ویسے تو میں آپ کو بتاؤں جب سے تیمو میری لائف میں آیا سب سے تو بہت زیادہ برکت پڑ گئی ہے شاپنگ میں تو یہ بڑی اچھی ہے انفورمیشن والی گیم ہے اور بہت سے چیزیں جو تھی ہیں وہ بچوں کی نالج میں بھی اضافہ کر رہی تھی اور میری نالج میں بھی تو اچھی چیز ہے تو اب یہ میں نے بچوں کا ایکسٹرا بیک ریڈی کر دیا کپڑوں کا کیونکہ کسی بھی جگہ پہ جانا ہوں تو بچوں کے ایکسٹرا کپڑے رکھنے ہی پڑتے ہیں اب رات کو جی میں اپنے تھوڑا سا سکن کیئر کر رہی تھی جیسے ہینڈ کریم ہے یہ باڈی شاپ کی یہ میں لگا لیتی ہوں رات کو اور یہ میں پاؤں پہ لگا لیتی ہوں ویسے تو میں ابھی سعید کھانی کی بہت سے پروڈکٹس لے کر آئی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ جو چیزیں میرے پاس پہلے پڑی ہیں میں ان کو یوز کر لوں تو اس کے بعد پھر میں ان کو استعمال شروع کروں گی تو بس یہ دیکھیں آج درائی سکن کا موسم آ رہا ہے سردیاں آتی ہے تو سکن پھٹنے لگتی ہے ابن کے اگزیما بھی ہو جاتا ہے تو ضرور اپنا خیال لکھنا چاہیے تو بس اب یہاں پر صبح کی تیاریاں تھیں جلی جلی ہم لوگ ریڈی ہوئے ناشتہ ہم نے باہر سے کرنا تھا اس کے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی تو سب سے پہلے تو ہم لوگ آگے سٹار بکس یہاں سے ہم نے اپنی جو ٹی ہے وہ لی تھی اور بچوں کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کافی بغیرہ لینے تھی تو ڈرائیف تھو سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو یہ میری بیٹی نے ڈرنک لی ہے میں اس کو منع بھی کر رہی تھی لیکن آپ کو پتا ہے بچے جب زد پہ ہوں تو پھر کہاں بڑوں کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ یہ ہماری چائے ہو گئی اور اب ہم نے بریکفسٹ کرنا تھا واوا سے تو واوا سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم کبھی ٹرپس پہ جاتے ہیں تو ہم یہاں سے ہوگی جو ان کا سینڈوچ ہے وہ لے لیتے ہیں تو بس ابھی یہاں پہ گیس کو بھی پھل کروائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں اندر سے بچوں کے ساتھ جا کے اپنا بریکفسٹ جو ہے وہ بنوان ہوں گی تو بس ابھی ادھر سے انٹر ہو رہے اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا بہت دکھا بھی دیتی ہوں واوا پہ ادھر یہ بڑا اچھا انہوں نے سیکشن میں لائے ہوتا ہے تو اب میں اپنا جو سینڈوچ ہے وہ تیار کری تھی ہزبن کا تیار کری تھی بچوں کا موٹا کہ ہم ڈونٹس لے لیں گے ہم وہ کھا لیں گے تو اس لئے بس میرا اور میری ہزبن کا ہی سینڈوچ جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے آرڈر پلیس کیا تھا اور ادھر سے ہم نے پک اپ کر لینا ہے پیمنٹ کرنی ہے تو بڑا اچھا ان کا سیٹ اپ ہے یہ میں نے کہا چلو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتی ہوں کافی بھی یہاں سے لیتے تھے ہم لوگ لیکن اب یہ کہ بچوں نے وہاں سے لینی تھی تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی اپنی چائے لے لیتے ہیں تو بس اب یہاں پر پارکنگ میں بیٹھیں گے اور تھوڑا سا اپنا یہ ناشتہ کریں گے تو مجھے نا پاکستان میں یاد آ جاتا ہے جب ہم لوگ جایا کرتے تھے مری وغیرہ اسلامہ بار نتیہ گلی تو ہم بیرہ پر ضرور رکھ کے ناشتہ کرتے تھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کسی لانگ روڈ پر جا رہے ہوں اور راستے میں ناشتہ کریں تو یہ ان کے سینڈوچز ویجی ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کمال کی ہوتے ہیں اگر جیسے میں پاکستان میں سبوے میں نے ٹرائی کیا چکن والا تو مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو یہاں کے ویجی سبوے میں آتا ہے تو بارحال بڑا مزے کا یہ بنتا ہے اور میں گھر پر بھی ویسے بنا لیتی ہوں پچھلے ویلاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے گھر میں بھی یہ ریڈی کر دیئے تھے تو بس ابھی راستے پہ ہم لوگ ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں یہ ریسٹ ایڈیا ہے یہاں پہ ہم لوگ جائیں گے اور یہ کہ ہمارے اور بھی جو فیملی فرنڈز وغیرہ ہیں اور میرے دیور دبرانی وغیرہ ہم سب لوگوں کا پلان تھا ہم لوگ مل کر جا رہے تھے تو بچے جو سینہ وہ بڑھے ہیں ہاں پہ کھیل رہے تھے اور کچھ لوگوں نے یہاں سے بریک فاسٹ بھی کیا ہم لوگ تو اپنا کر کے ہی آ گئے تھے کیونکہ ہمیں عادت ہے صبح صبح کرنے کی لیکن کچھ لوگ چھٹی کے دن تھوڑا لیٹ بریک فاسٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ ٹائن بڑا اچھا تھا تو بڑی اچھی جگہ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں برگر کنگ بھی ہے سٹار بکس بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریسٹورنٹس ہیں یہاں پر اور بیٹھنے کا ایریا بڑا اچھا بنایا ہے کافی دیر ہم لوگ یہاں پر بیٹھے رہے اور ریسٹروم بھی ہو لیے گپ شپ بھی چلتی رہی لوگوں نے بریک فاسٹ بھی کر لیا تو بس اب اس کے آگے ہم جو ہمارا مین پوائنٹ ہے ہم نے ادھر جانا ہے تو بسیکلی ہم لوگ فال کے کلرز دیکھنے جا رہے تھے لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے بہرحال یہ بڑا پیارا سینگ تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے اور پال ٹرپس جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ بہت مزے کا سیزن لگتا ہے اصل پر یہاں پر اتنی گرینری ہے آپ سب جگہ جاؤ تو ایک ہی جیسے درق پودے سب نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن فال میں یہی چیزیں اتنا خوبصورت کر دیتی ہیں نیچر کو تو پھر بڑا دل کرتا ہے کہ آپ ایسے موسم میں ضرور گھومیں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت سے راستے اور یہ اتنی خوبصورت سی ماشاءاللہ سے فال جو ہے نا وہ یہاں پر یہ ہے موٹر فال اور یہ تھوڑا سا ان کا ڈاؤن ٹاؤن سا ہے چھوٹا سا ریزیڈنچل ایڈیا بھی ہے اور یہ دیکھیں دی یہ تو ایک بڑی سی آئیس کریم انہوں نے لگا ہے یہ یہاں پر بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے تو فائنلی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی لوکیشن میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہم نے جانا تھا اور ہم لوگوں نے چیئر لفٹ پہ بیٹنا تھا اور اس سے پہلے میں چیئر لفٹ پہ پتہ کب بیٹی تھی جب میں شادی کے بعد اپنے ہزبن کے ساتھ گئی تھی پٹری آٹا تو تب میں وہاں پہ بیٹی تھی اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر نہ یہ رکتی نہیں ہے تو اترتے میں مجھے بڑا پرابلم ہوا اس کے بعد میں نے بڑا ایوائٹ کیا اس کو تو آج میں دوسری دفعہ بیٹنے کی ہمت کر رہی تھی تو ورنہ جو بند والی کیبل کارز ہوتی ہیں اس میں میں بیٹھ جاتی ہوں تو اب یہاں پہ جی ہم لوگ پارکنگ دھون رہے ہیں انٹر ہو چکے اندر تو بس اب یہاں پہ پارک کر لی ہے الحمدللہ گاڑی اچھی جگہ مل گئی تھی اور اس کے بعد اب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں تو بس یہاں سے جو سلسلہ ہے وہ یہ سی کئی ہے چیئر لفٹ کا تو فال کے جو کلرز ہیں بھی پوری طرح سے نہیں آئے گرینٹری بہت زیادہ ہے یا کچھ جھڑ بھی گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ بیٹھنے کا ہے تو بس ابھی یہاں پہ لائن ہے ہم لوگ لائن میں لگنے والے ہیں دور یہ کوئی فیسٹیول بھی لگاوا ہے تو بس اس میں لا کر کے اللہ کا نام لیا ہے تو بس میں نیچے نہیں دیکھ رہی تھی اوپر اوپر دیکھ کے جا رہی تھی اور ہائٹ پہ چپ جاتی ہے میں تب آپ کو بڑا در سا لگتا ہے تو بارحال جب اکر نیچے نہ دیکھیں آپ تو پھر اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں کتنی ہائٹ پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں بیوز بہت پیارے ماشاءاللہ سے تو ابھی ہم لوگ مزید اوپر جا رہی ہیں اور یہاں پر آگئے ہیں تو ادھر سے نا انہوں نے ایک ٹویلز بغیرہ بنائی نہیں ہے تو اگر کچھ چاہے تو ٹویلز کر سکتا ہے اور بھی کافی چیزیں ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر تو میں نے بس ادھر ہی کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی تھی نیچے جو خینا وہ تھوڑا سٹیپی سا تھا تو میں تھوڑا وائٹ کرتی ہوں ایسی جگہوں سے لیکن یہ ادھر سے ٹویلز جا رہی آگے اچھا ٹویلز پر یہاں پر نا ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں ہارڈ ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے اور ایک بہت موسٹ ڈیفیکلڈ مطلب اس طرح کی تین طرح کی انہوں نے بنائی ہوئے ہوتے ہیں تو ادھر سے ٹویبنگ وغیرہ کبھی شاید کوئی تھا لکھا وقت کافی کچھ یہاں پر لیکن یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں پر آپ کو چیئر لپٹ اتارتی ہے آپ یہاں گھوم پھر لو اور اس کے بعد دوبارہ سے چیئر لفٹ پر بیٹھو اور واپسی کا سفر کر سکتے ہیں جہاں سے آئے تھے تو یہ دیکھیں تھوڑے بہت یہاں پر یہ لیوز جو ہے نا یہ کلر چینج کر چکے ہیں اور ایک چھوٹا سا ٹریک تھا میں نے کہا چلو یہاں تھوڑی واغ بھی کرلوں اور دیکھ بھی لوں تھوڑی نیچر جو ہے نا وہ ویڈیو میں کور بھی کرلوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں جو میں انجوائی کر رہی ہوں تو یہاں پہ یہ واپسی کے لیے اب ہم دوبارہ بیٹھ گئے تو اب یہ کے نیچے جاتے ہوئے نے اتنا زیادہ در نہیں لگا جب اوپر جا رہے تھے اور سپیشلی جب رکتی ہے تھوڑی سی جھولتی ہے نا تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ در لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے ویوز ہیں جو میں دیکھ رہی تھی ہیں یہاں سے زون کر کے اور ادھر سے پارکنگ بھی نظر آ رہی ہے ان کی اور جو بھی یہ فیسٹیول ہو رہا ہے ایک سائٹ پہ اور ہٹس وقیرہ بنی رہی ہے ادھر اور ویوز ماشاءاللہ دیکھ لیں دور دور سے نظر آ رہا ہے تو نیچے چاہتے ہوئے جاں مجھے بلکل بھی در نہیں لگا اچھا اوپر ہائٹ پہ نا انہوں نے ایک اور چیز بنائی ہوئی تھی کہ جو بیٹھنے کے لیے رکتی نہیں ہے تو انہوں نے بلکل ان کو سینٹر میں روکنا چاہیے جب کسی نے بیٹھنا ہے یا اٹھنا ہے تو ہائٹ سے جب ہم نے نیچے آ رہا تھا تو وہاں پہ یہ بلکل ہی جا کے جو ایک سیٹنگ کا انہوں نے پوائنٹ بنایا ہوتا ہے وہ بلکل زیادہ اینڈ پہ ہے تو وہ تھوڑا دینجرز ہوتا ہے تو میرے بیٹے کو بھی تھوڑی ڈیفکلٹی ہوئی تھی بیٹھنے میں تو بس مجھے ایسی ہی چیزوں سے تھوڑا سا خوف آتا ہے تو بس اب یہاں سے ہم لوگ اگلے پوائنٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ کھائیں گے اپنا لنچ کریں گے اور لنچ پہ نا ہم لوگوں نے یہاں پہ ہمارے نیجرزی میں ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں سے آلوالے پراتھے بنوائے ہوئے تھے تو میری فرنڈ جو تھی وہ چٹنی لے کر اور چار لے کر آئی نہیں تھی اور میں رائتہ بنا کر لے گئی تھی تو وہاں پہ جا کے ایک پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے کھانا کھانا تھا تو بس اس طرح سے ہم لوگ پوائنٹ پہ گئے میں ویڈیو تو نہیں بنا سکی ہمارے کھانے بھی نہیں کی کیونکہ اس وقت مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں ویڈیو کور کر سکوں لیکن یہ ہے کہ بس الحمدللہ بہت مزایا پراتھے کھانے کا اس کے بعد ہم ایک آرٹ سینٹر آگئے یہاں پہ بچوں نے اپنی ایکٹیوٹیز وغیرہ کی کلرز کر رہے تھے اور میرے بیٹے کا شوق تھا کہ وہ پمکن پہ پینٹ کرے تو میں نے بس اس کو پمکن دے دیا اور اس نے اس پہ کلرز کر لیے تو بس اس طرح سے بچوں نے تھوڑا سنجوائی بھی کر لیا اور یہ دیکھیں پمکن جو ہے نا وہ درائنگ ریکس بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بچے اپنے درائے کر سکتے ہیں اور بعد میں جگر آپ کا ٹائم یہاں پر زیادہ گزر ہے تو درائے ہونے کے بعد آپ گھر بھی لے کے جا سکتے ہو تو بس اب یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہونے والا تھا اور میں ادھر آئی ہوں تو ادھر یہ راک کلائمنگ وغیرہ بھی ہو رہی تھی بچے کر رہے تھے اور ادھر بھی کافی ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ کیبل کارز ہیں جو اوپر لے کر جا رہی ہیں اور ادھر یہ چھوٹا سا فیسٹیول بھی لگا رہا ہے فوڈ سٹالز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو تھوڑا جیسے ہوتا نا پھولا یہاں پہ آپ کو بہت رش نظر آئے گا لوگ جو ہیں وہ انجوائی کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو اگر یہ ساری چیزیں یہاں پہ حلال مل رہی ہوں تو بڑے ہی مزے ہو جائیں ہم لوگوں کے کیونکہ جو چیز آپ گرم گرم کھا رہے ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے بہت اللہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے الحمدللہ ہم لوگ پراتھے لے کر آئے پراتھوں سے ہی ہم اتنا مزہ آگیا سپیشلی جو میری فرین چٹنی اور چار لے کے آئیں تھی نا گھر کا بناوا بہت ہی مزہ کا تھا تو ادھر یہ انہوں نے تھوڑا سا سجایا وہ بھی ہے ڈیکوریشن سکیمی ہے اور پمکنز وغیرہ بہت نظر آ رہے ہوں گے فائنری ہم لوگ اپنی پارکنگ میں بیٹھ کے ہیں بارش کی تھوڑی تھوڑی سی موندے جو تھیں وہ شروع ہو گئی تھی تو بس اب باپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کیونکہ اب بچوں نے اگلے دن سکول پر جا رہا ہے سنڈے تھا یہ تو سنڈے کو اکثر ہم لوگ لانگ ٹرپس نہیں رکھتے کیونکہ اگلے دن آفیس اور سکول کا کام ہوتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے فائنلی پر ہم لوگ یہاں پر ہماری قریب میں کوئی چیک کنوینین سٹور ہے وہاں پر رکے کیونکہ دودھ کے کچھ گیلنس لینے تھے دودھ ختم ہوا تھا تھکاوٹ اتنی تھی وہاں پر ہم لوگ چائے نہیں پی سکے تو مجھے یہی تھا کہ گھر جا کے جلدی سے چائے بناوں تو چائے پیئے اور پھر یہ کہ اچھا ہے دودھ بھی آ جائے گا کیونکہ بچوں کو بھی دینا ہوتا ہے تو بس کنوینین سٹور کے یہ بڑے فائدے ہو جاتے ہیں تو بس یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاغ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک ویڈیو اچھے لگی ہے لائک شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب یا فالو کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور شکریہ ویڈیو